مومنٹم گین کرے گی اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم دو مرتبہ کی چیمپئن ہے فائنل میں بھی ایک دفعہ کھیل چکی کیسے دیکھتے ہیں سر میں نے بولا ہے ان کی ان کی ٹیم بہت اچھی ہے مگر جو پلائنگ الیون میں یہ کرتے ہیں نا فلکچویشن اس سے یہ ڈسٹراب ہیں ان کے پاس مائیک حیسن جیسا کوچ موجود ہے نیزلینڈ کا دیکھیں کوچ تو ایڈوائز ہی دے سکتا ہے نا ان دی اینڈ کیپٹن نے ڈسیجن لینا ہوتا ہے کیپٹن اگر اڑ جائے یہ مجھے چاہیے تو پھر بات ختم ہوجاتی ہے تو جہاں تک میں شداب کو جانتا ہوں وہ پلائنگ الیون نائنٹی پرسن وہی بناتا ہے کہ یہ کھیلے گا یہ بیٹھے گا جو بھی کمبینیشن بنانا ہے اچھے کمبینیشن بنائیں آج انہوں نے اچھی کرکٹ کھیلی ہے اچھی پلائنگ الیون تھی میں جیتے اور یہ وہ ٹیم ہے جو ٹاپ فور میں آ سکتی ہے اگر انہوں نے پھر وہی آج جیت گئے چلو جی کل نیا کچھ کریں پرسو کچھ اور کریں تو وہی اپنے آپ کو وہی والی باتیں اپنی مشکلیں یہ خود پیدا کر رہے ہیں اچھا کہا تھا کلٹ کھیلتے کھیلتے ایک دم سے جی چار نمبر والا وہ بند ڈاؤن چلے آتا ہے تو ایک دم بند ڈاؤن سے جی سات نمبر چل جاتے ہیں لاہور نے کچھ نہیں کیا اپنی مشکلات بڑھا لی دو ہاتھ میں آئے پہ میچ دونوں آرے ہیں لیکن تنویر اگر اوورال ہم دیکھیں دیکھیں ملتان سلطان تو آلموس کالیفائی کر گئی ہے پھر کوئٹا گلیڈیئٹرز اور پشاور ظلمی کل کوئٹا گلیڈیئٹرز کا بھی میچ ہے اور پھر اس کے بعد آتی ہے اسلام آباد یونائٹیٹ کراچی کنگز بھی ریس میں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد یونائٹیٹ کا جو موجودہ کامبینیشن اس کو دیکھتے ہوئے یہ کالیفائی کر سکتے ہیں ٹاپ فور میں کر سکتے ہیں آپ کی اس بات کو کنٹینیو کرنے سے پہلے مجھے دو پلیر اور یاد آئے تھے جس کا میں بولنا بھول گیا کہ ان کا لیول بھی نہیں ہے انٹرنیشنل کرکٹ اس میں محمد وسیم جونئر کو اور فائی مشرف بینسٹوک دونوں پاکستان کے لیے کھلے ہیں یہ پانچ تھے نا پانچ پہلے اور دو ساتھ ساتھ ہو گئی ہے آپ نے جو اسلام آباد یونائٹیٹ کی بات کی نا واقعی اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ چینجنگز ان کی بہت ہوتی ہیں بیچ میں ان کو کرنی نہیں چاہیے کیونکہ آپ نے جب رومان کو کھلایا تھا تو آپ اس کو کنٹینیو لے کے چلیں دیکھیں آپ کا کمبینیشن خراب ہوتا ہے جب آپ چینجنگز کرتے ہیں اور آپ کی ٹیم کا ہی میچ ہارے گئی ہے ہیلز چلا گیا تھا نا واپس آیا ہیلز پتہ نہیں کیا کر کر آیا اس کی فارم بہت اچھی ہوگی لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہم نے کچھ دن پہلے یہی ہیلز کی بات کی تھی ہم نے کچھ دن پہلے یہی ہیلز کی بات کی تھی کہ ہیلز واحد ایسا پلیئر ہے کہ جو سیدھا کھیلتا ہے سامنے کھیلنی کوشش کرتا ہے پاکستانی پچھز کو بڑا اچھا جو ہے وہ شان مسعود بھی تو سیدھا کھیلا آج شان مسعود تو بہت ہی سیدھا کھیلی ہے یعنی اتنا سیدھا بھی کراچی کنگز کو نہیں چاہیے یا تیز گیندوں پہ ستائیس رنس دیکھیں وہ تو مطلب کیا بول سکتے ہیں وہ پاکستان ٹیم کا تیس ٹیم کا کیپٹن ہے ایک کالر بڑی جیسے ہول پر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام جی کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں زبیر ملک بات کر رہا ہوں نام بتائیے دوبارہ زبیر ملک بات کر رہا ہوں زبیر ملک اچھا اپنے ٹیلیویزن کی آواز زہر بند کر دیجئے اور ذرا پلیز ان دونوں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تنویر بھائی سے اور خورم صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیں میری آواز بند ہے میں تنویر بھائی اور خورم بھائی سے یہی کہنا چاہتا ہوں پہلی تو پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے انیلیسیز جو آپ کرتے ہیں وہ واقعی فروٹفول ہوتے ہیں بہت شکریہ آپ کو جو کچھ پوچھنا چاہیں جی میں یہ کچھ نہ چاہ رہا ہوں کہ آخری جو سات میچیز ہے فائنلز پلی آفز کے وہ سارے کراچی میں ہیں آج پہلے بیلسی ہمیں نظر آ گیا ہے کہ کراچی کی ویکٹ سلو اور ڈرائی ہیں کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ ہم پلی آفز جو ہیں وہ لاہور پہ رکھتے اور کراچی کی فریش پیچ پہ ہم فائنلز پلاتے ہیں ٹھیک ہے چلیں آپ کے سوال کے جواب لیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ اپنے دونوں مہمانوں کے ساتھ جوائن کریں